ہلو ویورز آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے پرابلم سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور ٹائپس آف پرابلم سٹیٹمنٹ کتنی ہے اور اس کی اگزیمپلز کیا کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم سٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے مطلب یہ کہ جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے وہ آپ کی ایکچوال کنڈیشن سے مل نہیں رہی تو وہ آپ کے لیے پرابلم ہے آپ کی ایکچوال کنڈیشن ابھی کیا ہے اور آپ کی ڈیزائر کیا ہے اور وہ آپس میں میچ نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے لیے پرابلم ہے آج کل میچ سپورٹ چل رہے ہیں تو ہم میچ کی اگزیمپل لے لیتے ہیں پاکستان انڈیا کے فینسوں ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم بھی کویلیفائی نہیں کرتی تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے پاکستان انڈیا کا میچ تو یہ ہمارے لئے کیا ہے پرابلم ہے ہماری ڈیزائر کیا ہے کہ پاکستان انڈیا کا فائنل ہو اور اگر کوئی بھی ٹیم کوالیفائی نہیں کرتی فائنل کے لئے تو یہ ہمارے لئے پرابلم ہے اب دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف پرابلم کتنی ہے ایک ہے اگزسٹنگ پرابلم ایک ہے امپرویمنٹ اور ایک ہے کنسپچول اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگزسٹنگ پرابلم اور امپرویمنٹ پرابلم اور کنسپچول پرابلم ہوتی کیا ہے اگزیمپل کے ساتھ تو اگزیسٹنگ پرابلم ہوتی ہے جو ابھی چل رہی ہو اگزیسٹ کر رہی ہو جو ہم فیس کر رہے ہیں پرابلم اور ہمیں اس کا سلیوشن نہ مل رہا ہو ہم اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں سب سے پہلی اگزیمپل ہے پاکستان سے لیتے ہیں لہور ائر پولیشن مطلب آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لہور میں کتنی ائر پولیشن یہ لہور کی اگزیسٹنگ پرابلم ہے اسی طرح ہم دوسری اگزیمپل لیتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پاکستان یہ بھی ایک اگزیمپل ہے اگزیسٹنگ پرابلم کی جیسا کہ ہم سب کو پتے ہیں جب سے عمران خان ہٹ ہے اور ریجیم چینج ہوا ہے پاکستان کا تب سے پولیٹیکل کنڈیشن انسٹیبل ہے پاکستان میں تیسری اگزیمپل بھی ہم پاکستان سے لیتے ہیں دیکھتے ہیں جیسے ایمپورٹ بین ہے پاکستان میں تو یہ بھی پاکستان کے لیے بھڑی پرابلم ہے جیسے کہ بزنس مین ہے اب وہ جپان سے گاڑیا ایمپورٹ کرواتا ہے یا کوئی موبائل شوپ والا ہے جو ایپل کے فون موبائل سے ایمپورٹ کرواتا ہے تو پاکستان میں یہ بین ہوا ہے ایمپورٹ تو اس کے لیے یہ بہت بھڑی پرابلم ہے تو یہ ساری پاکستان کی اگزیسٹنگ پرابلمز میں آتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایمپوروپمنٹ کی ایمپوروپمنٹ پرابلم کیا ہوتی ہے ایمپوروپمنٹ وہ ہوتی ہے جو ایگزیسٹنگ پرابلم ہماری ہوتی ہے اور جب ہم اس کو سولف کرنے کے لیے کچھ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ایمپوروپمنٹ میں آتی ہے سب سے پہلے ہم ٹرافک رول کی لیتے ہیں کہ لوگ ٹرافک نہیں فولو کرتے تھے تو گورنمنٹ نے چلان کا سسٹم انٹریڈیوز کروایا تو یہ ہماری بہت وائرل ڈیسیز ہے گورنمنٹ ڈور ٹو ڈور سپریے کر رہی ہے اس کے لیے یہ ایمپوروپمنٹ ہے کوویڈ آیا پورا دنیا میں آیا کوویڈ اور کوویڈ نے کیا کیا کہ بند ہو گیا سب کچھ لوگ ڈاؤن لگ گیا اس کے لیے ویکسن بنی اور پھر اس کی ایمپوروپمنٹ کے لیے بوسٹر ڈورس بنی تو یہ بھی ہماری ایمپوروپمنٹ کی ایگزیمپل میں آتا ہے ایسی الیکٹریسٹی پرابلم لوڈ شیڈنگ کی بہت پرابلم ہے یا بلز بہت زیادہ آتا ہے تو اس کی پرابلم سولف کرنے کے لیے کیا سولر سسٹم انٹریڈیوز ہوا تو یہ ایمپوروپمنٹ میں آتا ہے اور لاسٹ وین ہے کونسپشل پرابلم یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے کونسپشل پرابلم ہوتی ہے جو دو سٹیٹس کا آپس میں کوئی ایشو چل رہا ہو یا دو لوگوں کا آپس میں کوئی ایشو چل رہا ہو جیسے پولیٹیشنز ہیں ان کا آپس میں دو ایشو وہ کسی چیز سے تو وہ کونسپشل میں آ جاتا ہے یا ہم ایگزیمپل لیتے ہیں جیسے انڈیپینڈنس ایشو ہے فلسطین کے کشمیر کے پاکستان انڈیا کا کشمیر سے ریلیٹیڈ جو ایشو ہے وہ اس کو کونسپشل پرابلم میں لاتے ہیں ایسی ریسیزم یو ایس میں بہت ایشو ہے اس چیز کا افریقن امریکنز بلیک امریکنز کو وہ رائٹ نہیں دیے جاتے تو یہ بھی ہمارا کونسپشل ایشو میں آتا ہے تو آج کا لیکچر چھوٹا سا تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف نوٹس چاہیں گے تو کمنٹ کریں اور کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو